تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَحْلِهَ بے شرش اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتوں کے اہل ہیں ان امانتوں کو ان کے اہل کی طرف سپورت کر دو جو امانتوں کے حق دار ہیں وہ امانتیں ان کو دے دو عزیزانِ ملک سرورِ کائنات نورِ مجسم رحمتِ عالم علیہ السلام نے ارشاد کی فرمایا بخاری مسلم کی حدیثوں میں آیا کہ امانت امانت تاریخ یہ ایمانت کے علاوہ سچ بولنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے اور وعدے کو پورا کرنا ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہے حضرتِ اللہ مولانا محمد شعب رضا صاحب صدر مدورس مدرسہ مدین تنلوم حضرتِ اللہ مولانا محمد محمد رضا صاحب اور ہمارے صلی اللہ ماشاءاللہ بہت سے بجوان حضرات علامہ جلوبار ہیں عزیزانِ ملک ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ جو اللہ کی رسول علیہ الصلاة والسلام نے ایمان کی علامتیں بتائیں وہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں آج اس اللہ کی مقدس ولی کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں اللہ کے ولیوں کی شان ہے اللہ کے ولیوں کی شان امانت داری ہے اللہ کے ولیوں کی شان سچ بولیا ہے اللہ کے ولیوں کی شان وعدے کو پورا کرنے ہیں جو ایمان کی علامتیں ہیں وہ ان اللہ کے ولیوں کی زندگی میں خوب سے خوب تر پائی جاتے ہیں اللہ نے مالک و مولا نے ایمان کی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ عزیزانِ اللہ کے اللہ کے ولیوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ چلا جائے مگر ایمان ہاتھوں سے نہ جائے آئے ہماری فطل کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے دنیا نہ جائے چاہے ایمان چلا جائے سنتے ہیں کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں مگر نہیں عزیزانِ ملت اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی حکم دیتا ہے کہ تم امانتدار بنو اور جس کی امانت ہے اس کے سپڑھ کر علماء اکرام نے اس آیتِ کریمہ کے تحت میں ارشاد فرمایا کہ بندے پر اللہ کی بھی امانتیں ہیں بندے کو چاہیے کہ جو رب کی امانتیں ہیں وہ بھی ان امانتوں کو ادا دیں عزیزانِ ملت علماء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو مالی کو مولا نے جو چیز ہم پر فرض فرمائی جس کا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے وہ بھی رب کی امانت ہے بندہ نماز پڑھتا ہے عزیزانِ ملت بندہ روزہ رکھتا ہے بندہ اپنے مال کی زکاة دیتا ہے بندہ مال ہونے پر حج بیت اللہ کرتا ہے تو رب کی امانتوں کو ادا کرتا ہے اب سوچیں وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسی اور کی امانت میں خیالت نہیں بلکہ رب کی امانت میں خیالت کرتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا عزیزانِ ملت رب کے فرض کو ادا نہیں کرتا اللہ تعالی نے یہ چیزیں ہم پر لازم فرمائی مالک و مولا نے ان چیزوں کو ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا سرورِ کائنات نورِ مجسم رحمتِ عالم علیہ الصلاة والسلام نے اسی لئے ایمان کی علامتیں ان کو قرار دے دیا گیا جو امانت دار ہوں اللہ و اپرمو ایمان والا ہے ہم پیسے پہچانے ہم جو وعدہ پورا کرے وہ ایمان والا ہے جو سچ بولے وہ ایمان والا ہے اللہ و اپرمو ازیزانِ ملتِ اسلامیان اللہ میں مانی کو مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْمَنْ نَاسِيَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْدِ جب تُو لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو عزیزانِ ملتِ اسلامیان سرورِ کائنات نورِ مجسم رحمتِ عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ بے ہی تاجانی نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت عزیزانِ اللہ اپنی زندگی کو ہمیں پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے فیصلیات بھی کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں بنجایت کرتے ہیں لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں کیسے فیصلہ کرتے ہیں علماء اکرام نے فرمایا فیصلہ کرنے کے لیے بھی بہت سی شرطیں ہیں وہ پائی جاتے چاہتے ہیں اللہ اکبر جب تم فیصلہ کرو تو ظاہر ہے کہ فیصلہ لینے کے لیے دو فریق آتے ہیں ایک مدعی ہوتا ایک مدعالے ہوتا ہے علماء نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ دونوں کو دونوں کے لیے موقع پرابر دو علماء فرماتے ہیں جب دو فریق تمہارے درمیان تم سے فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی ایک اگر ایک کو اچھی جگہ پر بٹھایا اور ایک کو نیچی جگہ پر بٹھایا تو یہ بھی نائنصافی ہے یہ بھی نائنصافی ہے علماء فرماتے ہیں موقع بھی دونوں کو دو دونوں کی جگہ بیٹھنے کی جگہ بھی ایک سی ہو کوئی اونچ نیچ کا فرم نہ ہو اور دونوں جو بات کہیں بات سننے میں توجہ بھی تمہاری دونوں کے لیے برابر اللہ کو اتپر عزیز عالم اللہ آج اپنی ہمزمزگی کا جائزہ لیں آدمی کس طرح ہمایت کرتا ہے اور کس طرح دشمنی رکھتا ہے نہیں ہاں دشمنی ہے تو دشمن دین سے اگر دشمنی ہے تو دشمن رسول سے ہے اگر دشمنی ہے تو عزیز عالم دشمن صحابہ سے ہے اگر دشمنی ہے تو دشمن اولیاء سے ہے اگر دشمنی ہے تو دشمن علماء سے ہے عزیز عالم اللہ جو علماء کا دشمن ہے علماء حق کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے جو علیاء اکرام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے جو انبیاء کا دشمن ہے عزیز عالم اللہ وہ ہمارا دشمن ہے اور یہی نہیں بلکہ قرآن کریم نے اسی بضاحت فرمائی اللہ وقت پر عزیز عالم اللہ فیرون سیدنا موسیٰ قدیم اللہ علیہ السلام کا دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے مگر پروردگار قرآن میں فرماتا ہے یا خود عدو اللہ وعدو اللہ اللہ وقت پر میلے رب نے فرمایا اے موسیٰ فیرون تمہارا دشمن ہے لیکن تم سے پہلے میرا دشمن ہے اسی لئے سرکارِ عالی حضرت امام عشق و محبت فاضلِ برے نبیر شاد فرماتے ہیں دشمنِ احمد پر شرطت کیجئے ملہ دو ملہ دو کی کیا مربت کیجئے شرطت ہے جس میں تازے میں نبی اس برے مذہب پر لانت کیجئے عزیز عالم اللہ ایمان والا ہے دعائے ہیں فیصلہ لینے کے لئے آپ سے دو فریب فیصلہ لے رہے ہیں دو بیٹے فیصلہ لے رہے ہیں دو بھائی فیصلے کے لئے آپ کو بلایا ہے دو حضور نے آپ کو آپ کو فیصلے کے لئے بلایا ہے دو قریبی دو رشتہ داروں نے آپ کو فیصلے کے لئے بلایا ہے اللہ اپر علماء فرماتے ہیں دونوں کو موقع بھی ایک سر ہے دونوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی ایک سر ہے اور توجہ بھی دونوں کی طرف ایک ہے اور بات سننے میں نظر بھی ایک ہو اس لیے کہ دونوں ایمان والے ہیں دونوں اللہ اس کے رسول کے چہنے والے ہیں اور فیصلہ کرنے میں انصاف کریں فیصلہ کرنے میں انصاف کریں سرور کائنان نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام و سلام اشارت فرماتے ہیں حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبر پر جلووار ہوں گے انہیں نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا آج لوگ نظر قطع قطر کے بات کرتے ہیں نظر بچا کر بات کرتے گی میرا قریبی ہے اس کی حمایت کر رہا ہے جو قریبی نے اس کی حمایت نہیں کر رہا ہے نہیں نہیں قرآن نے کہا ہے وَإِذَا حَكَمْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَدْعَدْحَكُمُونَ بِيْعَذِرِ جب ت coercل militarی تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اللہ وقب عزیزانِ مِلَّت میرے نبی کا دربار ہو صحابہِ قرآن کا دربار ہو تعبیع کا دربار ہو تبلی تبلیر کا دربار ہو اولیاءِ کانلیم کا دربار ہو ان کی بارگاہوں میں انصاف ہوتا ہے اور علماءِ حق کا دربار ہو عزیزانِ مِلَّت ان کی بارگاہوں میں انصاف ہوتا ہے ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے مگر دشمنے میں بھی آتا ہے تو نظریں پھیل لی جاتے ہیں حیدر آباد کا راق بھی آتا ہے اللہ اکبر حیدر آباد سے سفر کر کے آیا ہے امام احمد امام اہل سنل مجدد دین و ملت فاضل پرینوی علیہ الرحمت و الرزوان سے ملاقات کے لیے آیا ہے حیدر آباد سے آیا ہے مگر امام احمد رضا فاضل پرینوی رضی اللہ بعد نمازِ عصر مسجد رضا میں جل و بار ہے سامنے ملاقات کے لیے آ رہا ہے امام احمد رضا نظروں کو پھیل لیتے ہیں دائیں جانب آتا ہے تو چہرہ پائیں جانب ہو جاتا ہے اور پائیں جانب آتا ہے تو چہرہ دائیں جانب ہوتا ہے اللہ اکبر بھائی مستادر زمد کہتے ہیں اے امام احمد رضا اے فاضل پرینوی حیدر آباد سے سفر کر کے آیا ہے لمبا سفر کر کے آیا ہے آپ نظروں کو پھیل رہے ہیں اکنی دور سے ملاقات کے لیے آیا ہے مگر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضلِ برے نوی رشاد فرماتے ہیں آنے والے بد دیکھ رہے ہو کہ حیدر آباد سے آیا ہے مگر یہ آنے والا کون ہے صحابہ کا دشمن ہے جو رتنِ نبی کے صحابہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے عزیزانِ بللتِ اسلامیان بزرگوں نے کیا تعلیم دی ہے عارفِ بللہ سیدنا حضرتِ شیعی علیہ رحمت و رضوان نے کیا پیغام دیا ہے ان کی درباروں میں آنے والوں کو اللہ وقت پر انصاف کیا جاتا ہے ان کی بارگاہوں میں آنے والوں کو انصاف ملتا ہے اسی لئے تو دیوانے جاتے ہیں دورتے ہوئے جاتے ہیں کہ ولیوں کے دربار میں انصاف ملتا ہے علماء حق کے دربار میں انصاف ملتا ہے عزیزانِ بللتِ اسلامیان صحابہ کے دربار میں انصاف ملتا ہے آج اپنی زندگی کو بھی ہمیں اس خودی سے پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزانِ بللت سرور ایک باز حدیثوں میں آتا ہے کہ سرور کائنات موڑے مجسم رحمتِ عالم علیہ الصلاة والسلام مکہت المکرمہ ہیں فتح پرکہ ہو گیا ہے خانہِ کعبہ کی چاہی مصطفیٰ جانِ رحمت علیہ الصلاة والسلام کے ہاتھ میں آئی ہے اللہ حب پر عزیزانِ ملتِ اسلامیان پیغمبر کے ہاتھ میں کعبے کی چاہی آگئی ہے عزیزانِ ملت میرے نبیِ پاک علیہ الصلاة والسلام پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اللہ تمہیں امانتوں کو ان کے اہل کی طرف ادا کرنے کا حکم دیتا ہے پیغمبرِ اسلام رسولِ پاک علیہ الصلاة والسلام نے وچا دی حضرتِ عثمان بن تلہا حجبی کو عطا دی اللہ وقت پر عثمان بن تلہا حجبی نے جب دیکھا یہ پیغمبر ایسے انصاف کرنے والے ہیں جس کا حق حچابی امی کو دے دی دوبازی مائتوں میں آتا ہے کہ عثمان بن تلہا پیغمبر کی باردہ میں حاضر ہو کر دولتِ سلام سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور قلبِ طیبہ پر لیتے شب اللہ علیہ اللہ وحدہو لا شریک اللہ آج ہماری زندگی کا کردار کیا ہے امانتوں میں خیانت کرنا وعدے گھپورا نہ کرنا یہ آج ہماری زندگی کا کردار ہے نہیں نہیں آج جس نے اولیاء میں آنے والو یہی آپ کو پیغام دیا جاتا ہے وعدہ خلافی مت کرو جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو امانتِ اہل کے پاک جو ان کے اہل ہیں ان امانتوں کو ان کے سپرد کرو جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ نعیمہ یعیدو کن بیاللہ کیا ہی پہترین تمہیں نصیحت کر رہا ہے کیا ہی پہترین یہ تمہیں نصیحت ہے تمہارا مولا تمہیں نصیحت کر رہا ہے ان اللہ کان سمیم مسیرہ بے شک پر بردگار سننے والا ہے دیکھنے والا ہے انجمن محبان اولیاء کے عراقین قابل مبارک بعد ہے کہ انہوں نے لگتار تیس سال سے یہ خدمت کی الحمدللہ آج عزیزہ نے پینلہ تیس سال جشن اولیاء کو ہو رہے ہیں دعا کریں کہ مالک و مولا اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے تصدق سے مالک و مولا اس سلسلے کو یوں ہی جاریے اور ساری رکھے اور سجد ناشیبی میاں رہیت اللہ علیہ کے فیدان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے استغفراللہ ربی من کل غرب و خطیعت و طوبلی و آخر دعوانا الحمدللہ